پرمیچر ایجاکولیشن ہو یا پھر اریکٹائل ڈسفنکشن کی پرابلم ہو آج آپ کو ایک نیچرل کیپسول بنانا سکھا دیتا ہوں اس کو سیکھ لیجئے اور سیکھنے کے بعد اس کو بنائیے اور بنا کر استعمال کریے ان کیپسولز اور ان گولیوں سے اپنے آپ کو دور رکھئے کہ جو آپ کے کیڈنی میں پرابلم بنا رہی ہیں جو آپ کے گردوں کی ایسی تیسی کر رہی ہیں دیکھیں آپ کے زندگی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے بھی آپ کے گھر والوں کے لیے بھی آپ کے بیوی اور بچوں کے لیے بھی تو اگر میں مانتا ہوں کہ سیکشوال لائف لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے تو پھر اس کا ایفیکٹ آپ کے پورے رشتوں پر آتا ہے آپ کے گھر پر آتا ہے آپ کی گرستی پر آتا ہے آپ کے گھر کے ماحول پر آتا ہے ایون آپ کے بزنس آپ کے جاب پر بھی آتا ہے گھرے لوگ ماحول کو خراب کرنے کے لیے اگر سیکشل ویکنس ہے تو بہت بڑا رول پلے کرتی ہے تو پھر آپ ایک تو سیکشل ویکنس ہے آپ اس ویکنس کو دور کرنے کی نہیں یہ کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس سے آپ کی باڈی کو سخت سے سخت نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ اور زیادہ نقصان مہنہ کے فائدے میں ہیں اگر آپ کو اپنے آپ کو فائدے میں رکھنا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو فائدہ بھی ملے اور باڈی کو کوئی دوسرا نقصان بھی نہ ہو تو پھر آپ یہ نیچرل چیزوں کا استعمال کریے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ فورتی پرانچر جاکولیشن کی دقت ختم اور اریکٹائل دس فنکشن کی پرابلم بالکل ختم ہو چکی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چار سے پانچ لونگ لینی ہے لونگ آپ جانتے ہیں دوسری چیز آپ نے اتنا بڑا ایک انچ کا دار چینی کا ٹکڑا لینا ہے تیسری چیز آپ نے دو انچ کا اکرکرہا کا ٹکڑا لینا ہے اس کو باریک کود پیس کر باریک پاورڈر بنا لیجئے پھر اس میں تین سے چار پتییں زافران کی کیسر کی ڈال دیجئے آپ اور اس کو بھی اچھی طریقے سے پھر اس میں مکس کر کے گھس لیجئے وہ بالکل باریک سرمے کی طرح ہو جائے گا جب یہ پاورڈر بن جائے تو آپ دو سے تین کیپسول پانچ سو میلی گرام کے کوئی خالی کیپسول کسی بھی کیمس سٹور پہ آپ کو مل جائیں گے لے کے آ جائے اور پورے کیپسول کو بھر لیجئے اس پاورڈر میں دو سے تین کیپسول یہ آپ کے بھرے جائیں گے اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ میں نے ہم بستر ہونا ہے تب آپ کیا کریں آپ ایک کیپسول لیں ایک گھنٹے پہلے اور لینے کے بعد اس کو تھنڈت دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر لیں پی لیں پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا اگر دہی لینا چاہیں تو دہی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایک سے دیڑھ گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا ہے ایک سے دیڑھ گھنٹے کے بعد سیدھے آپ نے ہم بستر ہونا ہے ایک بات کا خیال رکھئے اس کیپسول کو آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ دن میں بھی اور رات میں بھی ہیوی کیپسول ہے اس کو روزانہ استعمال نہیں کرنا ہے اور جو گرم مزاج والے ہیں بہت زیادہ ان کو بھی اس کو استعمال نہیں کرنا ہے مجھے امید ہے لیکن اس کا آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ